روح زمین پر قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ احکام شریعت کی صورت میں جو سب سے محفوظ ترین بات ہے وہ دین اسلام ہے یہ دین وہ دین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے قیامت تک باقی رکھنے کا ذمہ خود اٹھایا ہے اور اس دین کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمہ لیے یہ دین دین اسلام شریعت محمدی اس وقت دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک واحد ہدایت اور روشنی ہے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی زمانت ہے اس سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں انبیاء پر شریعتیں نازل فرمائیں لیکن وہ ساری شریعتیں اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو گئیں موطل ہو گئیں لیکن شریعت محمدی کتاب اللہ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور قیامت تک کے لئے ان کو محفوظ فرما دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے کوئی اور نبی کوئی اور شریعت کوئی اور کتاب نازل نہیں کی جائے گی بھیجی نہیں جائیں اب یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے سوہ چودہ سو سال کا سفر تیہ کر کے یہ دین محفوظ کیسے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آج میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ نماز بعینی ہی ویسی نماز ہے جیسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے آج میرا جو عقیدہ ہے آج میرے جو عبادات کرنے کے طریقے ہیں یہ بعینی ہی اسی طریقے پر ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے اس سوہ چودہ سو سال کے عرصے اور وقفے کے ساتھ یہ بات مجھ تک کیسے پہنچی حفاظت اس کی کیسے ہوئی یہ بات صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک مجھ تک کیسے پہنچی اور بعد میں آنے والے لوگ جو کہ یقیناً اس کے بعد ان کے لیے یہ وقت اور یہ عرصہ اور طویل ہو جائے گا وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس دین کی ہر ہر بات مجھ تک بلکل صحیح درست طریقے سے پہنچ رہی ہے آپ صلہ اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے سوہ چودہ سو سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں بھی نماز پڑی آپ نے دن کی روشنی میں بھی نماز پڑی آپ نے جہاد بھی فرمایا آپ نے زکاة بھی ادا فرمائی بے شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کا سارا دین اور شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں اور آپ کے کام مجھ تک کیسے بحفاظت پہنچ رہے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی زبردست بندوبست فرمایا اللہ رب العالمین جو کائنات کا پالنہار پروردگار مالک اور خالق ہے بندوں تک اپنی بات اللہ رب العالمین نے پہنچانے کے لیے انبیاء کو بھیجا جو ہمارے سے مخاطب ہوتے تھے جو انسانوں میں سے انبیاء تک اپنی بات پہنچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک فرشتے کو مقرر کیا فرشتوں کے سردار روح الامین جبرائیل امین ان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ تم نے میری بات میرے نبی تک پہنچانی ہے اور میرا نبی میرے بندوں تک پہنچائے یہ فرشتہ بھی امین ہے سازق اور امین ہے رتی برابر بھی خیانت بددیانتی بھول چوک خطا بیچ میں سے اپنی منمردی کی بات اس فرشتے سے صادر ہونا ناممکن ہے کیوں کہ یہ جبرائیل امین ہے یہ روح الامین ہے نزل بھی الروح الامین سچے صادق مسدوق اور امانتدار فرشتے کے جریعے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام زمین پر انبیاء تک دے جا ہر نبی تک وحی لے کر آنے والے جبرائیل امین سارے انبیاء ہی سچے صادق مسدوق اور امین تھے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ ان کی صداقت اور امانت وہ سب سے زیادہ ضرب المسل دشمنوں نے آپ کے جان کے دشمنوں نے جس کی گواہی دی یہ تو امین ترین آدمی ہے ہم اس پر راضی یہ کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن فرشتہ بھی امین نبی بھی امین یہاں تک بات اس شریعت میں اور پچھلی ساری شریعت میں مشترک ہیں اب ہر نبی نے اپنی شریعت آگے جن لوگوں کو سومپی اللہ کے احکام آگے جن لوگوں کو دیئے وہ اس نبی کے مساحب تھے وہ اس نبی کے ساتھی تھے اس نبی کے شگرد تھے عیسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے کچھ انبیاء پر ایمان لانے والے تھے ہی کوئی نہیں آپ صلی اللہ نے ہوایا ایسے بھی انبیاء ہوں گے قیامت کے روز کہ ان پر ایک شخص بھی ایمان نہیں لیا لیکن بہت سارے دیگر انبیاء جن پر ان کی قوم کے کچھ لوگ ایمان لے آئے ان انبیاء نے اپنا شریعت احکام و مسائل وہ سارا کچھ اپنے شگردوں کے ہاتھ میں دیا اپنے مساحب کو دیا اپنے انسار کو دیا کہ اب یہ میری بات آگے باقی لوگوں تک تم نے پہنچانی محمد رسول اللہ صلی اللہ چونکہ آخری نبی ہیں رہتی دنیا تک قیامت تک کہ آنے والے تمام انسانوں کے لئے ہدایت اور روشنی کا نور ذریعہ اور منار ہیں آپ صلی اللہ جو منفرد ہے وہ آپ نے خود فرما دی کہا اللہ نے کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں پر نظر کی تمام کائنات تمام انسانوں کے بنی آدم کے تمام دلوں پر اللہ نے جھانکا ان دلوں کو اللہ نے چھانٹا فلم یجد قلبا عن کا ومن قلوب اصحابی سب سے بہترین دل اللہ تعالیٰ نے جو پائے وہ میرے ساتھیوں کے میرے صحابہ کے میرے شگردوں کے میرے تربیت یافتہ لوگوں کے میرے غلام کے میرے جان ساروں کے دل پچھلے انبیاء کو وہی پہنچانے والا فرشتہ امین وہ انبیاء خود امین لیکن ان انبیاء کے ساتھی ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے اپنی طرف سے بیج میں باتوں کو شامل کر لیا دین کا حلیہ بگاڑ دیا اس میں تبدیلیاں کر دی وہ دین باقی نہیں رہے ختم ہو گئے مادوم ہو گئے لیکن دین اسلام کا یہ انتیاز ہے یہ انفراد ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ نے جو لوگ تیار فرمائے آپ نے جو اپنے شگرد تیار فرمائے ان میں سے کوئی بھی شخص ایک بھی ایسا نہیں تھا جو امین نہ ہوتا جو دل کا چور ہوتا جس کے دل میں کھوٹ ہوتا جو ڈنڈی مار تھا ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا کیوں کہ اللہ رب العالمین نے یہ دین قیامت تک کے لئے محفوظ کرنا تھا رہتی دنیا تک کے لئے اس دین کو باقی رکھنا تھا اللہ اکبر اس لئے اس دین کی ہر ہر بات جو ہم تک پہنچی ہے وہ ایک سند کے ذریعے پہنچی ہے ایک ثبوت کے ذریعے پہنچی آپ صلی اللہ نے جو بات بھی فرمائی یا جو بھی عمل فرمایا وہ آج میں بیان کرتا ہوں مجھ تک پہنچتا ہے یا آپ تک پہنچتا ہے کیسے یہ بات میں نے فلان سے سنی فلان نے فلان سے سنی اس نے اس سے سنی اس نے صحابی سے سنی صحابی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ سے سنی اور محمد رسول کوئی ایک بھی بندہ کھوٹا نکل آئے بددیانت نکل آئے جھوٹا نکل آئے وعدہ خلاف ہو ہم کہتے ہیں اس بات کو رد کر دو اس بات کو چھوڑ دو یہ بات دین کے میعار پر پوری نہیں اتخی سب سے پہلی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ کی بات ہم تک پہنچنے میں وہ صحابہ اکرام کی آپ صلی اللہ صلی اللہ کے صحابہ پہلے گواہ ہیں اینی گواہ دین کا جو مقدمہ ہے دین کا جو کیس ہے اگر وہ لڑنا ہو تو سب سے پہلی گواہی کس کی قبول کی جائے گی صحابہ اکرام کی آپ جانتے ہیں عدالتوں کچیریوں کا نظام اگر گواہ مکر جائے گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے کیا ہوتا ہے مقدمہ خارج جرہ ختم بھئی اس گواہ پر تو جھوٹ ثابت ہو گئے یہ گواہ تو بدیانت ہے یہ تو جھوٹ بولتا ہے جن لوگوں کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچ رہا ہے اگر ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی جھوٹا سمجھ لیا جائے ایک شخص کو بھی جھوٹا سمجھ لیا جائے دین کا مقدمہ ختم آپ یہ دعویہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ دین سچا ہے محفوظ ہے کیونکہ اس دین کے جو گواہ ہیں وہی کے جو اولین مخاطب ہیں آپ نے ان پر یہ اعتراج کیا آپ نے ان پر یہ الزام لگایا کہ یہ تو جھوٹا تھا یہ تو دل کا کھوٹا تھا یہ تو مکر گیا تھا یہ تو پھر گیا تھا یہ تو بدل گیا تھا اس نے تو دین دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک بندے کے اسلام کی حفاظ تحفظ کا جو عقیدہ وہ ختم تربیت جابتا ہے اس کے ادارے میں اس کے مدرسے سے پڑا دیکھو کتنا اچھا عالم ہے دیکھو کتنا اچھا غطیب ہے کتنا اچھا انجینئر ہے دیکھو کتنا اچھا آدمی ہے اور اگر وہ شگرد برا نکلے بد کردار نکلے لوگ اتراز کس پہ کریں گے یہ دیکھو یہ اس محمد رسول اللہ صلی صلی جیسا استاد ہو کتاب اللہ جن کا نصاب ہو اور بیت اللہ جن کی درس گا ہو اور ان سارے لوگوں کا ممتظم اور محتمم خود اللہ ہو اور پھر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ لوگ فیل ہو گئے یہ لوگ ناکام ہو گئے یہ شگرد صحی نہیں نکلے اعتراض کس پر ہے استاد پر اور اس سارے سسٹم کو چلانے والے اس کا بندوبست کرنے والے محتمم اور منتظم اللہ پر مساحب پر صحابہ پر تنقید جو ہے وہ کس پر تنقید ہے اصلا محمد رسول اللہ پر میرے دوستوں پر کوئی تنقید کرے تو دراصل مجھ پر تنقید اس کے دوست برے اے بھی برا ہوگا مجھ پر کوئی تنقید کرے اس کی کمپنی بری ہے اس کے ساتھی بری جب بھی کوئی شخص یہ تنقید اور یہ اعتراض کرے کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان میں کچھ اچھے تھے کچھ بری تھے گویا اس نے کہا آپ کی محنت اور آپ کے ساری توانائیاں ہیں آپ کے ساری زندگی کا مقصد ہے وہ فوت ہو گیا کہ آپ اچھے شگرد تیار نہیں کر سکے کتاب اللہ آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو پڑھائی نہیں سکے عام کا مدرسہ آپ کا نسام آپ کا سارا سسٹم فیل ہو گیا حالانکہ اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں یہ جو محمد رسول اللہ کے شگرد تھے جن کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا میں نے جو آیت سروں میں پڑھی اولائی کا حزب اللہ یہ اللہ کی فوج ہے حزب اللہ رسول اللہ سے پڑھ رہی ہے اچھا اب پڑھا تو امتحان تو لینا بنتا ہے دنیا منتظم کون ہے محتمم کون ہے یہ جو سارا سسٹم کتاب اللہ کا نصاب پڑھایا جا رہا ہے حزب اللہ کو پڑھایا جا رہا ہے محمد رسول اللہ پڑھا رہے ہیں امتحان لے رہا ہے کون اللہ رب العالمین قرآن میں اللہ کہتے ہیں اولائیک الذین امتحن اللہ ان کا امتحان کس نے لیا اللہ نے اچھا امتحان لیا کس چیز کا بھئی ان کی جان کتنی ہے ڈیل ڈول کیسا ہے ان کے بازو وں میں بولتے کیسا ہیں سنتے کہیں آنکھیں ٹھیک ہیں کان ٹھیک ہے جسم جو سا کد کٹ کیا چیز چیک کی اللہ نے کسی صحابی پر کسی لوگ آج محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پر کوئی بھی اتراز کرتے ہیں کیا اتراز کرتے ہیں دل کا کھوٹا یہی اتراز کرتے نا کہ یہ تو نبی کے بعد ہمارے میں ایسے لوگ موجود ہیں آپ کو بخوبی معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے پہلے ہم یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے تھے شاید اپنی طرف سے جھوٹ بول رہا لیکن اب تو سب کچھ روز روشن کی طرح آیا ہے گندی زبانے اور غلی زبانے جب بکواس کرنے پہ آتی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ صلی اللہ کے سب سے زیادہ امین اور سب سے زیادہ صدیق اور سب سے زیادہ خلیل شخص کے اوپر بھی زبانے دراز کر جاتی ہیں کہ یہ بھی فاسق اور فاجر اور نعجب اللہ کیوں کہتے ہیں اس کا دل صاف نہیں تھا یہ دل کا کھوٹا تھا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کا امتحان لیا قلوب ان کے دلوں کا جیسے میں نے پہلے حدیث پڑھی اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے دلوں کو ٹٹول اس میں سے سب سے صاف دل کس کے پائے محمد رسول اللہ صلی اللہ اصحابی میرے صحابہ کے دل اچھا اللہ جی آپ نے امتحان لے لیا آپ نے امتحان بھی ان کے دلوں کا لیا اچھا اس امتحان میں آپ نے کیا پایا دلوں میں کیا چک کیا ان کے دلوں میں ڈر کتنا اللہ کا خوف کتنا ان کے دلوں میں ایمان کتنا ریزلٹ بھی دے دیجئے نتیجہ بھی بیان کر دیجئے کہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے کہ ناکام ہوئے اللہ اکبر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا نکتے دار کچھ پوائنٹ والی باتیں آپ کو کر رہا ہوں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا چند نکات آپ اپنے جہن میں رکھ لیں اور بیان کہاں سے کر رہا ہو قرآن مجید تبری کو میں نے پڑھا ابن اسیر کو میں پڑھا صاحب بدایہ والن نہایہ ابن آجری کو پڑھا تاریخ کی میں نے ساری کتابیں جانتا ہوں جتنی پڑی ہیں پڑی ہیں باقیوں کو جانتا ہوں آئمہ کو بھی جانتا ہوں تاریخ کے بہت سارے چیزیں نظروں سے گجری میں تاریخ کا منکر ہوں لگاؤ مجھ پر فتوہ مولی صاحب کافر ہو گئے لگاؤ کوئی ہے بندہ جو مجھے کہے کہ تم تاریخ کے منکر ہو تم کافر ہو لیکن میں کہتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت کا منکر ہوں لگتا ہے فتوہ کہ نہیں لگتا کافر ہونے کا فتوہ لگتا نہیں میں کہتا ہوں میں صرف الحمد اللہ رب العالمین قرآن نہیں مانتا میں کہتا ہوں یہ قرآن نہیں اس کو نکال دو میں کافر ہوں ہو جاؤں گا لیکن میں کہوں کہ میں ساری کی ساری تاریخ کو رد کرتا ہوں میں تاریخ کی ساری کتابوں کو جلا کر راکھ کرتا ہوں میں تاریخ کی ایک امام کی بات نہیں مانتا بزرگوں کی بات ماننی ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا فساد کیا ہے بزرگوں نے لکھا ہے بزرگ کیا گئے ہیں بھئی اگر بزرگوں کی بھی بات ماننی ہے تو کوئی اصول تو ہونا چاہیے کوئی بزرگ چھوٹا ہوگا کوئی بڑا ہوگا کوئی بزرگ بعد کا ہوگا کوئی پہلے کا ہوگا تو بزرگوں کی بات ہی ماننی ہے تو بزرگوں میں بھی پہلے بزرگوں کی بات مانو نا جو سب سے بڑے بزرگ گجرے ان بزرگوں کی بات مانو نا بعد میں آنے والے یہ گلی محلے کے چھوٹے بزرگ کیوں بنا رکھے ہیں لیکن بات دراصل کیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں جتنی بھی باتیں آپ تاریخ سے پڑھتے ہیں ان سب کو رد کر دیجئے قرآن کو تو رد نہ کی دیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کہتا ہے میں نے امتحان لیا ان کے دیجئے تقوی پایا پھر اللہ جی آپ نے ان کو بدلہ کیا دیا نتیجہ کیا قل والا قل نہیں ہے کہ ان قل شریف پڑ دو یہ قل نہیں ہے قل سارے کے سارے وعد اللہ الحسنہ سب سے وعدہ اللہ کا جنت کا لہم مغفرت وعجر عظیم کسی چند ایک کو چند پاس ہوگے چند ناکام ہوگے کچھ کے نمبر اسی فیصد آئے کچھ کے نوے فیصد کچھ کے سو فیصد نہیں سارے کے سارے سو فیصد نمبروں سے پاس ہیں اُلَائِكَ هُمُ المُؤْمِنُونَ حَق سچے ہیں اُلَائِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ اُلَائِكَ هُمُ متقون کتنے ڈگرییں دیں اللہ نے بھرا پڑا ہے قرآن پھر اللہ نے کہا اُلَائِكَ حِزْبُ اللَّهُ یہ فوج کس کی ہے پاکستان کی فوج کو دو گالی کتنے فتوے لگتے ہیں کتنے جرم ثابت ہوتے ہیں چیف جسٹس کو دو گالی وزیر اعظم کو برا بلا کہو تو ہین عدالت ہے فوج کو برا بلا کہو یہ پاکستان کی فوج ہے پاکستان کا دفاع کرتی ہے اس کو برا بلا کہو یہاں پر لاشیں بچھا دیں گے نعرے لگائیں گے احتجاج کریں گے اللہ کی فوج جس فوج سے دین کا دفاع ہوتا ہے اس فوج کے اوپر زبان تان دراز ہوتی تک نہیں رینگ تی کسی کی آنکھ نہیں پھڑ پڑ تی کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں پڑ تی سارے کا سارا دین آپ نے گروی رکھ دیا ہے یہ کہہ کر کس حابہ میں سے کچھ سچے تھے اور کچھ جھوٹے